اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک فارس پر ایک نیک دل بادشاہ فرحان حکومت کرتا تھا اس بادشاہ کی خوبصورت اور جوان ملکہ بھی تھی جس کا نام گڑیا تھا یہ ملکہ بھی بہت نیک دل تھی قدرت نے ان کو ہر چیز سے نمازا لیکن یہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے اس وقت بھی بادشاہ اور ملکہ دونوں محل کی بالکنی میں کھرے تھے دراصل بالکنی سے باہر با گیچے میں دو چھوٹی سی محسوم بچیاں کھیل رہی تھی اور بادشاہ اور ملکہ دونوں حسرت سے ان محسوم چھوٹی بچیوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے دل مزید اداس ہو گئے آخر ملکہ کا دل اتنا غبر آیا کہ وہ بالکنی سے چلی گئی اور ایک خالی کمرے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ اٹھا کر فریاد کرنے لگی اللہ پاک مجھے ایک نیک اولاد دے چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا لیکن مجھے ایک نیک اولاد دے تاکہ اس محل اور اس ملک کو ایک وارث مل جائے اور محل میں خوشی آن سکے ملکہ دعا مانگتے ہوئے اتنی بھی اقرار ہوئی کہ زور سے رونے لگی اور گرگرا کر اللہ سے فریاد کرنے لگی جب انسان دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو پھر قدرت ضرور جوش میں آتی ہے اللہ نے بھی نیک ملکہ کی ازمائش ختم کر دی اور اسے ایک چاند جیسی حسین شہزادی عطا کی شہزادی جس کا نام گلشر نکھا گیا واقعی بہت پیاری تھی ننی سی گریہ پیدا ہونے پر بادشاہ اور ملکہ کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں بڑھ گئی بادشاہ نے جشن منانے کے ساتھ ساتھ ہر خاص و عام کے لئے اپنے محل میں تحائف دینے اور شہر میں چراغہ کرنے کا اعلان کر دیا اب بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ وہ عام میں اپنے ہاتھوں سے تحائف تقسیم کریں بادشاہ کے کہنے پر ملکہ خوشی سے عام میں تحائف تقسیم کرنے لگی جن میں سونے اور چاندی کے سکے بھی موجود تھے اس کے علاوہ دربار کی اس خاص برے کمرے میں جیسے شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا وہاں شہانہ کرسیوں پر ملکہ اور بادشاہ شان سے بیٹھ گئے اب بادشاہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ شاندار محفل میں قریبی ریاست پرستان سے پڑیوں کو بھی بلوایا جائے تاکہ وہ حسین اور نرم و نازک پڑیاں ننی شہزادی کو تحائف کے ساتھ دعائیں بھی دینے لگے دربار میں پڑیوں کے آ جانے سے ہر طرف رنگا رنگ روشنی ہو گئے اور دربار کی محفل کو چار چاند لگ گئے اور ہر طرف گویا بہار آ گئی وہ سب ایک ساتھ آگے بھر کر ننی شہزادی گلشن کے گرد اکٹی ہو گئی اور ننی منی شہزادی کو دیکھ کر ان سب حسین پڑیوں کے چہرے پر مسکرار دین گئی ننی شہزادی بھی اپنے گرد حسین پڑیوں کا جرمت دیکھ کر گبرانے کی بجائے گھوڑ سے ان کو دیکھ رہی تھی جیسے ننی شہزادی کو ان حسین پڑیوں کا ہی انتظار تھا شہزادی گلشن میرے دل سے دعا ہے کہ تمہیں دنیا بڑھ کی خوشیاں نصیب ہو کوئی بھی مشکل تم پر نہ آئے تم بہت ہی پیاری شہزادی ہو اور نیلک دل ماں باپ کی بیٹی ہو سبس پڑی نے دعایا انداز میں کہا سبس پڑی کو دعائیں دیتا دیکھ کر ننی شہزادی کھل اٹھی اور کھل کھلا کر ہنس پڑی ننی شہزادی کی خوشیاں دیکھ کر پڑیاں بھی خوش ہو گئی ادھر بادشاہ کے ایک مشیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت کچھ غلط ہونے والا ہے مشیر کی بات سن کر بادشاہ چونک گیا اور قدرے پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا مشیر علم نظوم جانتا تھا بادشاہ کو پریشان دیکھ کر اس کی ملکہ کے چھے پر بھی تشویش کے اثار ابر آئے ادھر پڑیاں بددستور ننی شہزادی کے قریب کھری تھی اور ننی شہزادی کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہی تھی اور ہر پڑی شہزادی کے قریب ہو کر اسے دعائیں دے رہی تھی کوئی پڑی سلامتی کی کوئی لمبی عمر کی کوئی پڑی زہانت کی کوئی پڑی اچھی قسمت کی اگر اس تمام گیارہ پڑی انہیں ننی پڑی کو دعا دی تو آخری بار بھی پڑی شہزادی کے قریب آ گئی کہ اچانک پر دربار میں دعا چھانے لگا اور اس دعائیں کو دیکھ کر ساتھ چونگ گئے ان کے چہروں پر حیرت تھی اور بادشاہ کا مشیر جس نے کسی خطرے کی پیشنگوئی کی تھی اس کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا دعائیں میں ہر چیز چھپ گئی اور کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی سیاہ دعا ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا محل کے اس بڑے کمرے میں موجود تمام انسان اور پڑیاں سبھی خوف زدہ ہو گئے اچانک دعا ختم ہو گیا اور محل کے اس کمرے میں ایک بدی اور سیاہ رنگی پڑی نمودار ہوئی جس کا چہرہ بہت خوفناک تھا اور پڑی ہونے کے باوجود بھی چوریل دکھائی دیتی تھی میں آ گئی ہوں بادشاہ فرحان لیکن میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اس لئے میں خوش نہیں ہوں کیونکہ تم نے مجھے اپنی اس خوشی میں شامل نہیں کیا تم نے مجھے نام بلوا کر اچھا نہیں کیا چوریل پڑی نے کہا اس بات صورت پڑی کو دیکھ کر حسین پڑیاں بہت خوف زدہ ہو گئے یہ پرستان سے کاری ہوئی پڑی تھی جو جادو کرتی تھی ایک بار جادو کرتے ہوئے اس کا جسم ایک غلط جادو کی توجہ سے بگر گیا اور وہ چوریل بن گئی اس لئے اسے پرستان سے نکال کر ایک کوئے میں قید کر دیا گیا پرستان کی پڑی ہو تم مجھے دیکھ رہی ہو میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہوں میں نے کوئے کو زمین سے نکال کر مینار میں تبدیل کر دیا ہے چوریل پڑی نے ہنستے ہوئے کہا ملکہ اور بادشاہ خوف زدہ ہو کر اس چوریل پڑی کی باتیں سنے لگے مجھے معاف کر دو میں تمہیں بلانا بھول گیا بادشاہ نے معافی مانتے ہوئے کہا نہیں بادشاہ فرحان تم نے مجھے نام بلا کر اچھا نہیں کیا اور اب تماشا دیکھو چوریل پڑی نے گسے سے کہا اور انیشہ زادی کے قریب آگئی بادشاہ خوف زدہ ہو کر چوریل پڑی کو دیکھنے لگا جو اس کی نننی بیٹی کے قریب پہنچ چکی تھی اور اسے گوھر سے دیکھ رہی تھی چوریل پڑی کو اپنے قریب دیکھ کر نننی شہزادی خوف زدہ ہو کر رونے لگی ملکہ نے چوریل پڑی کو اپنی بیٹی کے قریب جاتے دیکھ کر خوف اور پریشانی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے موں پر رکھ لئے اب میں شہزادی کو ایسی بدعا دوں گی کہ زیادہ عرصہ جی نہیں پائے گی چوریل پڑی نے نننی شہزادی کے قریب آ کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا تو ہم مجود سب لوگ خوف زدہ ہو کر اس چوریل پڑی کو دیکھنے لگے حتیٰ کہ وہ مجود پڑیاں بھی بیوست ہو کر اس چوریل پڑی کو دیکھنے لگی چوریل پڑی ایک پر پھر نننی شہزادی کے پاس اس پر جھک گئی چوریل پڑی کو جھکتا دیکھ کے نننی شہزادی پھر ڈڑ گئی اور زور زور سے رونے لگی چوریل پڑی نننی شہزادی کو بدعا دی کہ پندرہ سال کی ہونے کے بعد مرز آئے گی اس کی بدعا سن کر بادشاہ کو بہت گصہ آیا اور اس نے محافظوں کو حکم دیا کہ اس بدبکت پڑی کو پکڑ لیں مگر بادشاہ کے محافظوں سے پکڑنے سے پہلے ہی چوریل پڑی نے ہنستے ہوئے اپنے پر ہلائے اور وہاں سے غائب ہو گئی اور وہاں سب دیکھتے ہی رہ گئے اور کچھ بھی نہ کر سکے چوریل پڑی کے غائب ہونے کے بعد باروی پڑی جس کا نام غلاب تھا شہزادی کے قیب آ گئی اور اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تو ننی شہزادی بھی جب کر گئی اور خاموش ہو کر اس پیاری سے غلاب پڑی کو دیکھنے لگی غلاب پڑی کو علم ہو گیا کہ اس بدبکت پڑی نے ہماری ننی شہزادی کو اتنی سخت بدعا دی ہے کہ ہماری تو تمام خوشے اس ننی منی شہزادی سے ہیں خدا نہ کرے گا اسے کچھ ہو گیا تو ہم دونوں تو جیتے جی مر جائیں گے ملکہ نے پریشانی سے باروی پڑی سے کہا جس نے ابھی کوئی دعا نہ دی تھی اور بادشاہ بھی اس پری کو دیکھنے لگا تاکہ غلاب پڑی اسے کچھ تسلی دے سکے محترم بادشاہ سلامت اور ملکہ حضور آپ دونوں پریشان نہ ہوں اس سریل پڑی کی بدعا کو تمہیں نہیں بدل سکتی لیکن میں پوری کوشش کروں گی کشیزادی پندرہ سال کے مر میں نہ مرے بلکہ لمبی زندگی دیئے غلاب پڑی نے خوش احلاقی سے بادشاہ اور ملکہ کے طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی پوری اسرار چھڑی نکالی اور اس پر کوئی عمل کرنے لگی جس سے چھڑی روشن ہو گئی اور اس میں سے روشنے کی کرنے پھوٹنے لگی غلاب پڑی بددستور آنکھیں بند کیے اپنے عمل کو پڑتی رہی اور سبھی دم سہادے غلاب پڑی کو اس عمل کو دیکھنے لگے کچھ دیر بعد پڑی نے اپنے عمل کو جائے رکھنے کے بعد اپنی آنکھیں کھول دی ملکہ آلیہ اور بادشاہ سلامت آپ فکر نہ کریں میں نے آپ کی بیٹی پر ایک خاص عمل کر دیا ہے کیونکہ یہ چوڑیل کی خوفناک بددعا سے صرف اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ یہ سو سال کرے سو جائے پندرہ سال کے ہونے کے بعد ننی شہزادی سو جائے گی اور سو سال بعد جاگ جائے گی غلاب پڑی نے مسکراتے ہوئے بادشاہ اور ملکہ کے طرف دیکھ کر کہا اوہ غلاب پڑی ہم اپنی بیٹی کے شادی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اتنا عرصہ تو زندہ نہیں رہ پائیں گے ملکہ نے کہا تو غلاب پڑی نے بادشاہ اور ملکہ کو مزید بتایا کہ اس محل میں مجود ہر جاندار شہزادی کے سوتے ہی خود ہی سو جائے گا اور سو سال بعد شہزادی کے جاگنے کے بعد ہی جاگ اٹھے گا تو بادشاہ پہلے تو قدرے پریشان ہوا لیکن پھر یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ شہزادی مرنے سے بچ جائے گی اب باروی پری غلاب بادشاہ اور ملکہ سے ازاز لے کر چلی گئی تو بادشاہ نے اپنے تمام سپاہیوں اور درباریوں کو اکٹھا کیا ملکہ بھی اس کے ساتھ ہی خریدھی بادشاہ نے تمام سپاہیوں درباری کو حکم دیا کہ اب اگر کہیں بھی چوریل پر نظر آئے تو اس سے فوراں ہلاک کر دیا جائے بادشاہ نے تو اپنے طرف سے پورا انتظام کر لیا کہ ان کی پیاری بیٹی پر کوئی آفت نہ آ جائے اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے حکم پر اس کے درباری ہر اس چیز کو جرانے لگے جہاں جائے اس خوفناک پری نے ہاتھ لگایا تھا کیونکہ بادشاہ نے ایسے تمام چیزوں کو نحوست سمجھ لیا وقت گزرتا گیا اور شہزادی گلشن نے پندرمے سال کو بھی چھو لیا اور شہزادی گلشن اب بچی نہیں بلکہ پندرہ سال کی خوبصورت نوجوان دوشیزہ بن گئی تھی بادشاہ نے اپنے درباری اور پڑیوں کے ہمرا اپنی بیٹی کے لیے بنوایا گیا کییک کاٹ کر پندرمی سال گرہ منائی ایک دن بادشاہ کو اس کے ایک مساہب نے خص سنایا اس میں ملکہ کے والدین نے ملکہ اور بادشاہ کو اپنے پاس بلوایا تھا کہ ان کو ملے عرصہ ہو گیا ہے اور وہ اداس ہیں ملکہ بھی طویل عرصے سے اپنے والدین سے ملنے نہیں گئی تھی اس لئے اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس کے والدین کے پاس لے سلے بادشاہ نے ملکہ کی بات مان لی اور دونوں خوبصورت بگی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے ملکہ اپنے والدین سے ملنے جا رہی تھی اس لئے بہت خوش تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا نیک دل چور بھی اس کے ہمرا جا رہا تھا خوبصورت بگی محل سے دور ہونے لگی اور گوڑے کا کوچ عدب سے گوڑے کو آگے بڑھانے لگا ملکہ اور بادشاہ سمل کر بیٹھ گئے ادھر شہزادی کھلشن جوان ہونے کے بعد بہت خوبصورت ہو چکی تھی وہ اپنے باگیچیں بھی اس وقت اتفاق سے اکیلی تھی اس نے خوبصورت تطلی کو اڑتے دیکھا تطلی اتنی خوبصورت تھی کہ شہزادی سے نہ رہا گیا اور مسکراتے ہوئے آگے ہاتھ برہا کر تطلی کا پیچھا کرنے لگی جو آگے ہی آگے جا رہی تھی خوبصورت تطلی اڑتی ہوئے ایک مینار میں گس گئی اور شہزادی بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس مینار کے اکلوتے دروازے میں گس گئی شہزادی کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں اس مینار میں گس رہی ہے جہاں کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ اس وقت اکیلی بھی تھی مینار کے باہر والا حصہ بلکل خوبصورت تھا خوبصورت درک اور خوبصورت پہاڑ تھے مینار میں گسنے کے بعد شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہاں گلائی کی اندر میں طویل تتلیاں ہیں اور تتلی بددستور ان گول سیریوں کے اوپر جا رہی ہے شہزادی نے بھی بیتاب ہو کر دیواناوار گول سیریوں پر چڑھنے لگی جہاں اس کے آگے تتلی اڑتے ہو اوپر کے طرف جا رہی تھی شہزادی تتلی کا تاقب کرتے ہوئے کافی اوپر چڑھ گئی اب شہزادی نے دیکھا کہ مینار کی گول سیریوں ختم ہو چکی ہیں اور مینار میں سیریوں کے ختم ہونے کے بعد ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا شہزادی سمجھ گئی کہ خوبصورت تتلی اس کمرے میں گئی ہے اور اس کے جانے کے بعد کمرہ بند ہو گیا ہے شہزادی اب سوچنے لگی کہ اس بند کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر جائے یا واپس لوٹ جائے کچھ دیر سوچنے کے بعد شہزادی نے کمرے کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ شہزادی واقع باہمت تھی اور کسے سے رڑنے والی نہیں تھی شہزادی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اسے ایک داگہ کاتنے والا چرخہ نظر آیا تو شہزادی حیرت سے اس چرخے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے گھومانے لگی اور خوش ہو کر اسے دیکھنے لگی وہ چرخے کو دیکھ کر تتلی کو بھول کر چرخے سے کھیلنے لگی تھی کہ اچانک چرخے کو گومتا دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت سے ابر آئی دوسری طرف ملکہ بادشاہ کے حمراہ اپنے ابائی علاقے میں پہنچی تو وہاں اس ملک کے سپاہی بادشاہ اور ملکہ کو دیکھ کر عدب سے کھڑے ہو گئے اور ان کا برپور طریقے سے استقبال کرنے لگے ملکہ بادشاہ کا ہاتھ تھام کر خوشی سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور سب درباری اور سپاہی خوش ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگے ان کے چہرے پر خوشی کے ساتھ عدب اور احترام بھی مجود تھا ادھر چرکھا چلاتے ہوئے شہزادی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سر گھومنے لگا ہے تو شہزادی نے اپنے ہاتھ سے سر کو تھام لیا اس کو واقعی چکر آنے لگے تو شہزادی نے چرکھے کو چلانا بند کر دیا شہزادی کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس نے وہاں آ کر بہت بیری غلطی کی ہے اور شہزادی اب کسی بہت بیری مشکل میں پھنس سکتی ہے شہزادی خود کو کونسنے لگی کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے شہزادی اس کمرے سے باہر نکلی تو چونگ گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک اور کمرے میں ہے جہاں ایک بڑیا بیٹھی ہوئی تھی بڑی امم آپ کون ہیں اور یہاں اس منار میں کیا کر رہی ہیں شہزادی نے اس بڑیا سے پوچھا تم شہزادی گلشن ہو ملکہ سبا کی بیٹی تمہیں یہاں میں لے کر آئی ہوں تتلی بن کر اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی بڑیا نے کہا شہزادی کے بولنے سے پہلے ہی کچھ پر کر اس نے اس کی طرف پھونکا تو اس پر شہزادی کو صرف چکر آتے محسوس نہیں ہوئے بلکہ وہ درم سے فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی شہزادی جیسے ہی فرش پر گری اس کا دماغ مکمل طور پر گہری طریقے میں ڈوبتا چلا گیا بے ہوش ہونے کے بعد انسان عمومن چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے لیکن شہزادی فرش پر گرنے کے بعد پورے ایک سو سال تک گہری نیند سوتی چلی گئی خلاب پری کے پورے اسرار عمل کا چوریل پری کو بھی معلوم ہو گیا تھا اس لئے وہ بھی سو سال تک سونا چاہتی تھی تاکہ سو سال کے بعد جب شہزادی دوبارہ جاگے گی تو یہ پھر اپنے کالے علم سے شہزادی کو موت کی نیند سولا دے گی یہ بڑیا وہی خوف نک چوریل تھی جس نے پہلے خوبصورت تطلی کا روح تار کر پھر مکری بن کر جالے میں چھپ گئی چوریل پری کہہ کے لگاتے وہ اپنے پلنگ کی طرف بڑھ گئی جو اس کمرے میں موجود تھا تاکہ وہ بھی سکون کی نیند سو سکے سونے سے پہلے ایک بار پھر چوریل پری اپنے اشری روپ میں آ گئی اور مکری کے جالے کے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے اور کوئی جادو کا عمل پڑھنے لگی تاکہ اس نیند کے دوران کے نقصان نہ پہنچا سکے اور وہ بھی سو سال کے بعد جا سکے ادھر بادشاہ جب واپس آیا تو اس سے معلوم ہوا کہ شہزادی محل میں کہیں نہیں ہے تو شہزادی کو تلاش کرتے ہوئے بادشاہ سپاہیوں کے حمرہ اسی منار کے پاس پہنچ گیا اور حیرت سے منار کو دیکھنے لگا بادشاہ کوئی اطلاع ملی کہ ملکہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہے تب بادشاہ منار سے ہٹ کر پھر محل پہنچ گیا بادشاہ اور ملکہ آ لیا چوریل پری نے آپ سے کہا تھا کہ شہزادی پندہ سال کی ہو کر مر جائے گی اور غلاب پر نے اس کامل روپ دیا تھا اپنے علم نجوم والے مساہب کی بات بادشاہ ملکہ حیرت سے سننے لگی اور ان کے چہرے پر پریشانی آنے لگی بادشاہ نے ملکہ سے کہا اسے ایک بار شہزادی کے تلاش کرنے منار کو دیکھ لینا چاہیے اور ایک بار پھر پریشانی سے منار میں داخل ہو گیا بادشاہ اپنے دو سپاہیوں کے ہمرا گھول سیریاں عبور کرتے ہوئے اسی کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں شہزادی بھی کچھ دن پہلے گئی تھی بادشاہ حیرت سے اس بند کمرے کو دیکھنے لگا اور پھر حمد کر کے دروازے کو کھول دیا ادھر شہزادی بددستور بے ہوش اور طویل ترین سو سالوں نے نیند سو چکی تھی کیونکہ کالی پری والی عمل پورا ہو گیا تھا شہزادی کے قریب وہی چرکھا بھی پرا ہوا تھا جسے چلاتے ہوئے شہزادی کو چکر آنے لگے تھے اور شہزادی بریہ کے کمرے میں گئی شہزادی گلشرب طویل عرصے کے لیے ہوش میں نہیں آ سکتی تھی کیونکہ چوریل پری نے اس پر بہت ہی خوفرہ کالا علم کر دیا تھا اور گلاب پری کے عمل صرف شہزادی کو مارتا نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی شہزادی کو سو سالتے کے لیے وہ سلا کر خود بھی اپنے خوبصورت پلنگ پر جاس ہوئی ادھر بادشاہ اپنے دو سپاہیوں کے ہمراہ اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں شہزادی بھی ہوش پری تھی بادشاہ پریشان کھرا سوچنے لگا کہ آخر اب کیا کیا جائے اسی دوران ملکہ بھی وہاں پہنچ گئی ملکہ کا چرے پر شدید پریشانی تھی ملکہ کے قریب ایک بری سی مشال جر رہی تھی جو بادشاہ کے سپاہیوں نے اندھیرہ دور کرنے کے لیے یہاں پر جلا رکھی تھی کچھ معلوم ہوا بادشاہ سلامت ملکہ نے بیتابی سے پوچھا کیونکہ ملکہ کو بھی اپنی نوجوان بیٹی کی فکر تھی نہیں ملکہ یہ ساتھ والا کمرہ ہے وہاں جا کر دیکھتے ہیں بادشاہ نے کہا اور ملکہ کے ساتھ آگے برا اور اسی کمرے میں پہنچ گئے جہاں ان کی پیاری بیٹی طویل عرصے کے لیے بے ہوش تھی میری پیاری بیٹی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے بادشاہ نے بیتاب ہو کر با کر شہزادی کے قریب بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا ملکہ بھی پریشانی سے بادشاہ کے قریب بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی میرا خیال ہے ہمیں ان اچھی پریوں کو بلانا چاہیے ملکہ نے کہا تو بادشاہ خوش ہو گیا اور ان پریوں کو اپنے محل میں بلوایا اور سوتی ہو شہزادی کو بھی محل میں لے آئے اس وقت بادشاہ پریوں کے درمیان موجود تھا اور چند پریوں بادشاہ کو دیکھ رہی تھی نیک دل بادشاہ آپ نے ہمیں اب کس سلسلے میں یاد کیا ہے ان میں سے ایک پری نے پوچھا اسے دوران ملکہ بھی وہاں آ گئی اور اس وقت تمام بارہ پریوں بھی وہاں پہنچ چکی تھی ملکہ نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر گمگیل لہجے میں بتایا کہ چھوڑیل پری کی بددوہ پوری ہو چکی ہے اور شہزادی طویل عرصے کے لئے بے ہوش ہو چکی ہے تمام پرییں گوھر سے روتے ہوئے پریشان ملکہ کو دیکھنے لگی ملکہ یالیہ اب وہ وقت آ گیا ہے اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ بھی جاہیں تو سو سال تک کے لئے آپ سوتے رہیں گے لیکن اس سے پہلے میں شہزادی کے بستر کا ایک تمام کرنا ہوگا اور اس پر ایک خاص عمل کرنا ہوگا تاکہ سو سال تک شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے غلاب پری نے کہا اور شہزادی کے پری کے بستر کے پاس پہنچ گئے کچھ دیر پریوں کے ہمارے شہزادی کے بستر پر عمل پڑنے لگی جس سے شہزادی کا بستر بہت خوبصورت ہو گیا ادھر دو پریوں محل کے ہاتھے سے باہی نکل گئی دو دربان محل کے مرکزی دروازے پر کھرے چکرنے انداز میں پہرے دے رہے تھے ان پریوں کو حیرت بڑے انداز میں دیکھنے لگے اب دونوں پریوں نے غلاب پری کے کہنے کے مطابق وہاں بھی پر اسرار عمل شروع کر دیا تاکہ سو سال تک سونے کے دوران دربار میں گز کر کسی فرد کو نقصان نہ پہنچا جا سکے غلاب پری آپ جو خاص عمل کر رہی ہیں کیا اس سے میری بیٹی میرے شہر باسیہ سلامت مجھے اور دیگر درباری کو سو سال کے دوران واقعی کو نقصان نہیں ہوگا ملکہ نے غلاب پری سے کہا جو ملکہ کے قریب کھری تھی بادشاہ بھی تجسس کے ساتھ غلاب پری کو دیکھ رہا تھا جو اپنے چھلی سے دربار پر اپنا پر اسرار عمل کر رہی تھی ہاں اچھی ملکہ آپ فکر نہ کریں میرے اس عمل سے محل سو سال کے میں حفوظ ہو جائے گا غلاب پری نے مسکراتے ہوئے عدب سے کہا ادھر سوئی ہوئی شہزادی کو بستر پر لٹا دیا گیا اور پریوں نے شہزادی کے بستر کو پھولوں سے سزا دیا اور شہزادی کو بھی پھولوں والا لباس پہنا دیا جس میں سوئی شہزادی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے قریب کھری پرییاں غلاب پری کے درہاں وہاں بھی پر اسرار عمل کرنے لگی تاکہ شہزادی سو سال کے میں حفوظ رہ سکے اب پریوں کا یہ عمل پورا ہو گیا اور انہوں نے اپنے عمل سے محل کو حفوظ کر دیا اور ان پریوں کی آخری عمل سے محل کے تمام درباری سپاہی اور دیگر سب افراد گہری نیند میں سوتے چلے گئے دربار میں اب کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا اور یہاں تک کہ محل کی اوپر والی بالکونی میں بیٹھے ہوئے پرندے اور محل میں موجود جانور بھی اس عمل سے سوتے چلے گئے یہاں تک کہ محل کے اندر ہر چیز سوتی چلی گئے اب محل میں مکمل طور پر خموشی تاری ہو چکی تھی پریوں نے یہ سب عمل خوفناک چلیل پری کے کالے عمل کو روکنے کے لیے کیا تھا اور شہزادی بھی اپنے خوبصورت بستر پر جہاں موجود تھی وہاں گہری نیند میں سو سال کے لیے سو رہی تھی اب وقت گزنے لگا مہینے سال گزنے لگے بے شمار لوگوں نے اس محل کے اندر جانے کی کوشش کی چونکہ وہاں پریوں نے اپنا پر اصرار عمل کر دیا تھا اس لئے کوئی بھی یہاں آ کر انہیں نقصان پہنچاتا یا قبضہ نہیں کر سکتا تھا سو سال ختم ہونے والے تھے اور یہاں بے شمار عام لوگ اور شہزادی آئے لیکن اس کانٹوں والی بار میں علچ کر رہ گئے اور محل تک نہ پہنچ سکے شہزادہ وسیم بہت بہادر شہزادہ تھا اور اب تک بے شمار جنگ کامیابی سے جیت چکا تھا شہزادہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل بھی تھا شہزادہ وسیم سن چکا تھا کہ ملک فارس کے محل میں ہر جاندار سو سال کے لیے سویا ہوا ہے اور وہاں کانٹوں والی طویر بار کے وجہ سے سو سال تک کبھی محل کے قریب نہیں پہنچ سکتا شہزادہ وسیم ملک یمن کے بادشاہ کا بہادر اور خوگرو بیٹا تھا اور اس وقت وہ اکیلہ یہاں ملک فارس آ گیا اور یہاں لوگوں سے پوچھتا ہوا محل کی طرف جانے لگا یہاں ایک گاؤں میں اس کے ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جس کا پردادہ بھی اس محل میں سو سال کے لیے سویا ہوا تھا شہزادہ وسیم آپ واقعی بہت بہادر ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ شہزادہ تک کی آمیابی میں پہنچ جائیں گے اس آدمی نے شہزادہ سے کہا مگر محترم آپ کو کیسے معلوم کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا شہزادہ نے حیرت سے پوچھا میرے بزرگوں نے مجھے بتایا تھا کہ سو سال پورے ہونے کے بعد ایک بہادر شہزادہ یہاں آئے گا اور وہ شہزادہ کے پاس پہنچ کر اسے چھوے گا تو سویا ہوا محل جاگ جائے گا اور سب جس حال میں سوئے تھے اسی حال میں اٹھ بیٹھیں گے چونکہ سو سال تقریبا پورے ہو چکے تھے اور شہزادہ کسمہ سانے لگی تھی لیکن ہوش میں نہیں آئی چونکہ پڑیوں کے عمل کے مطابق جب تک کوئی بہادر شہزادہ یہاں پہنچ کر شہزادہ کو ہاتھ سے نہیں چھوے گا شہزادہ طویل نیند سے نہیں جاگ سکتی سوتی ہوئی شہزادہ سوتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور سو سال گزرنے کے باب جود اور یوں کے عمل سے وہی پندرہ سال کی نوجوان اور حسین تھی چونکہ شہزادہ کو اس آدمی کو عدلت ملوم ہو چکا تھا کہ شہزادہ سو سال کے ہونے کے باوجود بہادر نیک دل شہزادہ کے ہاتھ سے چھونے سے بھی طویل نیند سے جاگے گی اس لئے شہزادہ حمد کر کے ان کانٹوں والی بار کو کاٹنے لگا واقعہ شہزادہ اپنی حمد طاقت اور بہادر سے طویل اور الجی ہوئی بار کو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا جہاں سو سال تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا تھا اب شہزادہ کے سامنے محل کے مرکز زوازے کے سامنے بیشمار سباہی بہوش کی رہے ہوئے تھے جو ادھر ادھر بکھ رہے ہوئے تھے شہزادہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگا کہ یہ سو سال سے گہری طویل نیند سو رہے ہیں اور ابھی تک اسی حالت میں ہیں شہزادہ کو اس بات کی بھی خوشی تھی کوئی یہاں تک آنے میں کامیاب ہو گیا ہے شہزادہ وسیم نے اس آدمی سے سن لیا تھا کہ شہزادی گلچن اپنے وقت کی حسین ترین شہزادی تھی شہزادہ وسیم یہ تصور کرنے لگا کہ وہ طویل نیند سونے والے شہزادی چاندی کو جگا رہا ہے اور خود ہی اپنے تصور میں ایک حسین ترین پڑی پیکر شہزادی کا تصور کر لیا تھا جو اس کے خوابوں کے شہزادی بھی تھی شہزادہ مسکراتے ہوئے ان سوئے ہوئے سپاہیوں کے قریب سے گزرنے کے بعد محل کے مرکزی دوازے کو کھول دیا اور محل کے اندر داخل ہو گیا شہزادہ نے دیکھا کہ یہاں ہر طرف ترباری اور دیگر سپاری بکھڑے پڑے ہیں شہزادہ اس محل کی شان و شوقت دے کر بہت متاثر ہوا کیونکہ جہاں محل بہت خوبصورت تھا وہاں بہت شاندار اور بھرا بھی تھا اب شہزادہ آگے بھرا اور اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں بادشاہ اپنے شاندار تخت پر متواتر گہری نیند میں تھے شہزادہ نے دیکھا کہ جسے کا ملکہ آلیا اور بادشاہ سلامت کے تخت ہیں ان کے بیچے سورج کی بہت خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے شہزادہ ہر چیز کو اور سے دیکھ رہا تھا شہزادہ چونکہ اب بادشاہ سلامت اور ملکہ آلیا کو بھی دیکھ چکا تھا اس نے دل میں تصور کرنے لگا کہ اس کے واسے ملکہ بادشاہ اور اس کے تصور حسین ترین شہزادی اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش و خرم کھری ہے اب شہزادہ اپنے تصور اپنے خیال پر مسکرا کر آگے بڑھ گیا اور اس کمرے سے بھی نکل گیا شہزادہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں شہزادی سو سال سے طویل نیند سو رہی ہے اور چریل پڑی کے سہر کے زیر اثر تھی شہزادہ یہ دیکھ کر چونک گیا کہ شہزادی گلچن بلکل اس کے خوابوں کے شہزادی کی طرح تھی جو بہت حسین ترین شہزادی کی خوبصورتی کو دیکھ کر شہزادہ وسیم مدھوش ہو گیا اور چونکتے ہو اس کے قریب بیٹھ گیا اب شہزادہ نے جیسے ہی شہزادی کو ہاتھ لگایا تو شہزادی چریل پڑی کے سہر سے آزاد ہو گئی اور مکمل طور پر ہوش میں آ گئی اور لیٹے لیٹے چونکر شہزادے کو دیکھنے لگی شہزادی ہوش میں آ کر اور زیادہ حسین نظر آنے لگی اور شہزادہ وسیم جیسے خوب روشہزادے کو دیکھ کر اس حسین کو شرم سی آ گئی شہزادی کی آنکھیں کھلنے کے بعد پورے محل میں سوئے ہوئے آہستہ ایسے بیدار ہونے لگے اب شہزادی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور شہزادی کو اپنا تعرف کروایا اور شہزادے نے بھی اپنا تعرف کروایا اب دونوں اس کمرے سے نکلے تو ان کے ملاقات بادشاہ اور ملکہ سے ہوئی بادشاہ اور ملکہ بھی سمجھ گئے کہ اس خوب شکل شہزادی کی وجہ سے ان کی بیٹی جاگ گئی ہے اور دونوں اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوئے اب بادشاہ اور ملکہ پھر سے مسکراتے ہوئے اپنے اس دکت پر بیٹھ کے جس کے پیچھے چمکتے ہوئے سورج کی تصویر تھی بادشاہ اور ملکہ دونوں کے چہرے پر خوشی کے مسکراتے تھے بہادر شہزادے آپ کے وقت سے ہماری بیٹی چوریل پڑی کے سہر سے ازاد ہوئی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب کو سوئے ہوئے سو سال ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب چوریل پڑی کے سر سے نکل چکے ہیں بادشاہ نے کہا اسی دوران محل کے سب دربان دگر وزراء اور سپاہی مکمل طور پر ہوش میں آنے لگے اور حیرت سے اٹھنے لگے کیونکہ ان کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کچھ دیر پہلے ہی سوئے تھے اور اب اٹھے ہیں کیونکہ پڑی نے ان سب کو نہیں بتایا تھا شہزادی گلشن خوابوں کی شہزادی تھی اور شہزادی کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خوابوں میں آنے والے حسین تنی شہزادی اسے واقعے میں مل جائے گی شہزادی گلشن بھی اس وقت شہزادے کے قریب کھری تھی اور پیچھے خوبصورت بیٹ پر بنی ہوئی پھول پتیاں بھی جیسے مسکرا رہی تھی شہزادے میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ میں آپ کی وجہ سے چوریل پڑی کے کالے سر سے نکل کر طویل نین سے جاگی ہوں آپ بہت اچھے اور بہادر شہزادے ہیں میری اچھی شہزادی تم میرے خوابوں کی شہزادی ہو اور اب حقیقت بن کر میرے سامنے ہو میں تم سے مل کر بہت خوش ہوں شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور اب دونوں ایک ساتھ محل کے دروازے کے طرف بڑھ گئے جہاں بادشاہ اور ملکہ سپاہیوں کے ساتھ مجود تھے دربار پوری شان کے ساتھ سجا ہوا تھا سپاہی اس وقت عدب سے کرے تھے بہادر شہزادے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ملک یمن کے شہزادے ہو اور ہمیں اس لئے بھی زیادہ خوشی ہے کہ تم کوئی عام سے انسان نہیں ہو بلکہ ایک اسلامی ملک کے شہزادے ہو اور اپنے ملکے ولی اہد بھی ہو اب ملکار بادشاہ دونوں اٹھ کے شہزادے وسین اور اپنی بٹی شہزادی گلچن کے قریب آ گئے پیارے ابو جان آپ دربار میں ایک بار پھرین اچھی پریوں کو بلوائیں جنہوں نے ہماری مدد کی تھی اور مجھے چوریل پری کی بددعا سے بھی بچانے میں میں نے مدد کی ہے اور ہمارے ساتھ سو سال کے لئے سو گئے تھے بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا اب بادشاہ کے بلوانے پر ایک بار پھر حسین پریہ وہاں آ گئی اور دربار میں ان کے آنے پر شاندار دعوت کا احتمام کیا گیا اور دیگر وزراء اور دربارے میں شرکت کی دربار میں ہر طرف رونک بڑھ گئی دوسری طرف چوریل پری بھی شہزادی کے اٹھنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسے بہت غصہ تھا کہ شہزادی ابھی بھی زندہ ہے اسے پریوں پر بھی بہت غصہ تھا اچانک چوریل پری کی وہ رہائش کا دسنیس نے اپنے عمل کے ذریعے محفوظ کر لیا تھا اور جادوی خوبیوں کا ذریعے غائب کر دیا تھا لکری کی بنی ہوئی رہائش کا میں تبدیل ہو گئی میں سو سال کر ہی سو گئی تھی اس رہائش کا میں جلتے ہی مشال اچانک نیچے گری اور وہاں آگ لگ گئی اور انائن فنان پوری رہائش کا آگ میں جلنے لگی اور ہر طرف آگ کے شولے بلند ہو گئے اجسی پریوں اس چوریل پری کا کیا ہوا وہ شہزادی گلشن پر دوبارہ بہاملہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے شہزادی نے تشویز سے پوچھا فیکر نہ کرو اچھے شہزادے اب چوریل پری نہیں بس سکتی اس کی محفوظ رہائش کا میں آگ برک چکی ہے اور چوریل پری اس میں جل رہی ہے غلاب پری نے کہا تو شہزادہ اور اس کے ساتھ بادشاہ اور ملکہ بھی خوش ہو گئے دوسری طرف چوریل پری واقعی آگ میں جل کر راک ہو چکی تھی یہاں محفل میں بادشاہ نے پریوں کی مجودگی میں شہزادی اور شہزادے کی شادی کا اعلان بھی کر دیا تو سب کے چہرے خوشیوں سے مزید کھل اٹھے کچھ عرصے بعد شہزادے وسیم کے والدین کے ساتھ ان دونوں کی بہت دوم دام سے شادی کر دی گئی اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی خوزاننے لگے ہر روز ایک نئی اور سچی کہانی سننے کے لیے اس سینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نگے بان